موسیقی فرثم تہلکہ نیوز فریدہ باد پولیس نے سوہانہ مارک کو جام کرنے والے بہت سے لوگوں کے خلاف لوگ ڈاؤن کی اوہیلنا کرنے کا معاملہ درچ کیا ہے دراصل بدھوار کو سوہانہ روڈ پر سینکڑوں لوگوں نے مکھی مارک کو جام کر دیا تھا اور گھنٹوں لگے اس جام میں کچھ کانگریسی نیتا تتہ کانگریسی ویدھائک بھی آ گئے تھے اور دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا سمرتھن کر رہے تھے مجھے سر تھانا پروہاری سودیپ کمار بھاتو نے بتایا کی بدھوار صبح ساڑھے دس بجے سیکٹر پچپن میں رہنے والے لوگوں نے سوہانہ مارک کو جام کر دیا تھا جس سے عام لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا پولیس کی مانے تو ان لوگوں نے نہ کہ وہ لوگ ڈاؤن کی ابھیلنا کی بلکہ سرکاری نیوموں کی بھی اُلنگنا کی پولیس نے اٹھارہ لوگوں کو اس ماملے میں نامجد کیا ہے جبکہ لگ بک پچاس سے ساٹھ لوگوں کے خلاف ویبندھاراؤں کے تحت مقدمہ بھی درچ کیا گیا ہے کہ کل ساڑھے دس بجے کے صبح کے دوران ہمیں انفرومیشن ملے کی سیکٹر پچپن کے ریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں سونا ٹیو پائنٹ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے روڈ کو جام کر دیا دونوں طرف کا ٹریفک انہوں نے روک دیا تھا جو انفرومیشن ملنے کے پاس ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ان لوگوں کی سمجھے پانی کو لے کرتی پر ہم لوگوں نے بتایا کہ آپ روڈ جام نہیں کر سکتے یہ ایلیگل کاری ہے اور ویسے بھی پورونا کے رگارڈنگ ڈوٹیز بھی لگی ہوئی ہے اور کوئی آپ سوشل ڈیسٹنسنگ بھی نہیں منا رہے تو بار بار سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانے اور اس کے بعد نگم کے ادھکاری بھی آئے انہوں نے بھی ان کی سارے بات سنی ان کی پانی کے لیے کے سمجھے تھی جو نگم کے ادھکاریوں نے بتایا کہ آپ کا پانی چالو کر دیا گیا ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تو اس کے بعد ان کے قلاف افراد درز کی گئی ہے اور راستہ روکنے کے بارے میں اور سرکاری آدیشوں کے بارے میں اور روڈ جام کرنے کے بارے میں اور اٹھارہ لوگوں کی خلاف بھائی نے افراد درز کی گئی ہے اور اس میں پچاس ساٹھ لوگ انے لوگ ہیں تو ان کی خلاف یہ افراد درز کی گئی ہے ملکل ایک سو اٹھاسی ایک سو چھاسی لگائی ہے اور جو یہ ایلیگل مزمہ تھا یہ جو اکٹھے ہوئے سوشل ڈیسٹنسنگ انہوں نے ایڈوپ نہیں کری اور پولیس کو کوئی بات نہیں مانی انہوں نے تو ان راستہ جو روکا انہوں نے جو جام لگایا ان دھارہوں کے تحت ہم نے ان کے خلاف کیس ترکی ہے سب کو ان سب کی خلاف چارڈ شیٹ بھیجی جائے گی کھوٹ کے اندر اور جو باقی اور لوگ ہیں ان کے بارے میں انیویسٹیگیشن جو ویڈیو فوٹیز ہے اس میں دیکھے جائے گی شروعات میں یہ ساڑھے دس کے ٹائم کے اپران تیئے انہوں نے اپنا جام لگایا تھا لوگوں کا پانی کے لیے پردرشن ان پر کافی بھاری پڑ گیا اس طرح سے لوگ ڈاؤن کا اُلنگن تو ہوا لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا سڑک پر اُترنا ان کی پانی کو لے کر آ رہی سمسیا کو بھی بتاتا ہے دراصل لوگ پانی کی قلت سے اتنا جوج رہے ہیں جس کے چلتے انہوں نے ماں ماری کی پرواہ کیے بینا بھی اکٹھے ہو کر پردرشن کیا فلحال دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں پر کیا کاروائی ہوتی ہے اور پانی کو لے کر جاری جنگ میں ان کے پردرشن کا کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر نہیں پرطم تہلکہ کے لیے فریدہ باد سے سنیل چودری کی ریپورٹ